اس نے اتفاق ہے کہ تین سال کے بعد آج اسی ہال میں دوبارہ مل رہے اس دوران میرے کافی سارے پورٹفولیوز چینج ہوتے رہے اور اتفاق سے کوئی تین چار مہینے پہلے میں دوبارہ اس سیکرٹری تورزم بوسٹ ہوا ہوں اور آتے ساتھی جو پہلا ٹاسک ملا وہ مجھے سرفرنگا کا ملا ہے سرفرنگا ڈیزرٹ ریلیب پہ بات کرنے سے پہلے میں میرسٹر صاحب نے تو شکریہ ادا کر دیا تھا میں خاص طور پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شورٹ نوٹس پہ آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور خاص طور پہ ہمارا شکریہ جی بی کا آپ لوگوں سے اس طرح بھی بنتا ہے کہ میرسٹر صاحب ان کے ساتھ میرا انٹریکشن کافی پرانا ہے دوزار اٹھارہ سے آن ورڈ ٹی ڈی کے کروایا ہے سرفرنگا کروایا ہے شندور پولو کا گلگت بلتستان کا نام اگر آ جائے تو چاہے خبر کی اہمیت ہو یا نہ ہو ایونٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ جی بی کے نام پہ ہمیشہ یہاں کی لوکل جو میڈیا ہاؤزز ہیں صحافی حضراتیں انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ سارے ایونٹ کو اس کے اناؤسمنٹ کو اس کے روڈ شو کو کور کرنے کے لئے آئے ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی دوہزار انیس کے بعد دوہزار بائیس میں کیوں ہو رہا ہے درمیان میں دو تین سال اس کا ابسنس رہا ایک تو کوویٹ رہا کوویٹ کے وجہ سے بیس اکیس میں ہم یہ کروانی سکے تھے پھر اس سال اگین ارادہ یہی تھا کہ سرفرنگا کا ایونٹ نہ کروائے جائے بیکوز آف لٹس جس قسم کی ڈیوازٹیشنز ہوئی ہیں جی بی میں بھی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں بھی ہوئی ہیں تو توجہ ساری اس طرف تھی اس طرف نہ تھی تو لیٹ اناؤنسمنٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گورنٹ آف گلگت پلتستان کا اس طرف کوئی ارادہ نہیں تھا کہ سرفرنگا اس طرح اس ساتھ نہ کروائے جائے لیکن بہت سارے ہمارے ویلویشرز جو ہیں ان میں سے آپ بھی میں سے بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اچھا مشورت دیا اور صحیح انگل انہوں نے ہمیں دیا کہ دیکھیں دو سال سے کوویٹ کے وجہ سے سیکٹر پورا بیٹھا ہوئے ٹورزم سیکٹر بالکل بیٹھا ہوئے جی بی کا اس آپ کا اندازہ ہے کہ گلگت پلتستان کا مین سیکٹر جو ہے جس سے اس کا ایکانومی کا انجن چلتا ہے اور ٹورزم کا پچھلے دو سالوں سے تمام ہوتیل سے کمپلیٹلی پورا ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس سال پھر فلٹ کی وجہ سے مزید کے انفرسٹرکچر تباہ ہوا کمیونکیشنز ختم ہو گئے تو سیکٹر جو آلڑی دو سال سے بیٹھا ہوا تھا مزید ختم ہو گیا تو ایک بوسٹر کے طور پہ ہمیں یہ مشورہ ہوا کہ آپ اس پہ ضرور کام کریں اور اس کے وجہ سے ہوتل انڈسٹری اور اوورال ٹورزم کا جو پوٹنشل ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر کل کے سامنے آ جائے گا اور ایک میسج بھی چلا جائے گا نیشنل ان انٹرنیشنلی کے گلگت پلتستان جو کہ ٹورزم کا ہب ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو یہ مشورہ لیا گیا اور کیابنٹ نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گارمنٹ جو ہے چونکہ ریہیویلیٹیشن ورک میں آلڑی بہت زیادہ مصروف ہے وہ تمام اپنے بجٹ کا میکسیمم جو ایلوکیشن ہے وہ ٹورز ریہیویلیٹیشن ہے تو منیمم ایکسپنڈیچر کے ساتھ گارمنٹ اس میں منیمم ایکسپنڈیچر کے ساتھ اگر یہ سرفرنگا ہو سکتا ہے تو کر لیں اس ڈیسیجن کے بعد پھر میں ممنون ہوں مشکور ہوں پارٹنرز کا جو پھر سامنے آئے اور صرف موبیلیزیشن ایڈوانس جو تھا اس کو موبیلیز کرنے کے لیے وہ گارمنٹ نے انیشلی انجیک کیا لیکن باقی سارے اخراجات جو ہے اس کے وہ ہمارے پارٹنرز نے دیا جن کا نام منسٹر صاحب نے بھی لیا اور میں بھی ان کا خاص طور پر نام لینا چاہتا ہوں سب سے پہلے پاک ویل ہے جو ہمارا ٹیکنیکل پارٹنر ہے جس کے بغیر یقینند یہ ریس یہ ریلی کروانا ممکن نہیں تھا اور ان کے ساتھ سو نیری بینک ہے ایک ایر ایس پی ہے فاسٹ کیبل ہے سپیشل کیمنیکیشن آرگنیزیشن ہے دبائی اسلامک بینک ہے باٹو ہے اور اگر میں کسی کا نام لینا بھول جاؤں تو ڈسکور پاکستان ہے سرینہ ہوتلز ہیں ٹویوٹا ہے گو بیز ہیں یہ بہت سارے پارٹنرز ہیں جنہوں نے ساتھ دیا اور یہ جو گارمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ گارمنٹ اس میں فنڈ انجیکٹ نہیں کرے گی اس کو پھر حقیقت میں بدلا تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جی کوئی کول ڈیزرٹ ریلی آہ سرفرنگا کیوں آہ اگر یہ دو سال درمیان میں ہم مش نہ کرتے تو یقینا ہمیں امید تھی کہ یہ پاکستان کی نمبر ون آہ ریلی بن جاتی آہ پچھلے سال بھی تقریباً کوئی دس یا پندرہ کے پوائنٹس کے مارجن سے ہم سیکنڈ ہے تو ہوپفولی اگر اس سال ہم دوزار بائیس میں کرواتے ہیں تو تیس میں یہ ٹاپ پہ آ جائے گی کول ڈیزرٹ ریلی اس طرح اس سنس میں کہ ڈیزرٹ تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے کول ڈیزرٹ بھی شاید دنیا میں دیکھا ہو لیکن سرفرنگا جیسا میرے خیال میں دنیا میں کوئی اور نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیزرٹ ہے جہاں پہ ریت کا اپنا سمندر ہے اس کے ساتھ سمندر ہونے کے ساتھ ریت کا سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جھیل بھی ہے سہرہ کے اندر جھیل بھی ہے اسی سہرہ کے ساتھ انڈس بھی بہتا ہے اس میں سنگلاخ پہاڑ بھی ہیں اس میں نخلستان بھی ہیں اس میں ریت بھی ہے اور اس میں پتھر بھی ہیں تو یہ سارے جو ڈیورسٹی ہے یہ اس کو یونیک بناتا ہے سرفرنگا کو اسی وجہ سے ریسرز وہاں پہ پھر آکے ریلی کرنا اپنے لیے اپنے کیریئر کے لیے فخر سمجھتے ہیں میں پچھلی دنوں ایک بڑے ریسر کا سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ سرفرنگا کا دس کے لیے اتنا ٹف ہوتا ہے وہ اس لیے سرفرنگا کا پوٹنشل زیادہ تھا پھر دوسرا یہ کہ کیٹو کا اب ہے اور پھر اوورال گلگت پلتستان کے حوالے سے دیکھیں تو الحمدللہ گلگت پلتستان پچھلے سال بھی اگر یہ کوویڈ اور ترمیان میں فلٹ وغیرہ کی یہ ایشوز نہ آتے تو ہم نے بہت آگے جانا تھا موجودہ گامنٹ کا یہ ڈیسیجن اور پھر ان کا ساتھ اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال سرفرنگا ہم بڑے احسن طریقے سے کنڈکٹ کریں گے وہ خاص بات اس سال کی یہ ہے کہ ہم نے انوائمنٹ کو خاص طور پر سامنے رکھا ہوئے سرفرنگا کو لانچ کرنے سے پہلے سرفرنگا کا ہم نے انوائمنٹل پالیسی بنائی اس پالیسی کو تمام پارٹنرز میں ڈسریبیوٹ بھی کیا تمام ریسٹس میں کیا اور کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ہم ایرنجمنٹ کے دوران اس انوائمنٹل پالیسی کے مطابق چلے سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم نے منیموم پرنٹس رکھے ہوئے سارا ڈیجیٹل پہ رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ المقدور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ڈسیمنیشن کرنی ہے انفرمیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کی وہ تھروڈ ڈیجیٹل ورلڈ کے کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم پرنٹس پہ جائیں کاغذ پرنٹ کریں کلرز کا یوز کریں تو یہ خاص فیچرز ہیں سرفرنگا کے اس سال کے اس ایونٹ کروانے کا مقصد جو ہے نا وہ سیپل کسی کو انٹیٹینمنٹ دینا یا ایک کاغذ میں کوئی چیز ٹک کرنا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بلگت پلدستان کی ایک وانوی چرا ہے وہ ٹورزم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ پچھلے دو ڈائیس سال سے یہ سیکٹر ہالٹ ہے اس سیکٹر کو اس قسم کی ایکٹیوٹیز کی ضرورت ہے جس میں ٹورسٹ آئیں ہوتل چلیں ریسٹورنٹ چلیں لوگوں کی ٹراسپورٹ کا بزنس چلیں تو یہ ایک قسم کا ہم آگر آپ سمجھیں تو ہم نے وہ جو کووٹ اور فلٹ کے بعد کی جو ایفیکٹیز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ان کی ریوائیول کے لیے یہ ایونٹ ہے بسیکلی یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر یہ ہم نے خرچہ کیا اگر جتنا بھی خرچہ کیا تو وہ فوری طور پہ ہم اس کا ریٹرن دیکھیں گے اس کا ریٹرن لاؤنٹرم ہے گورمیٹ جو ہے اس دفعہ اس پہ خرچہ نہیں کر رہی گورمیٹ اگر خرچہ کر رہی ہوتی تو یقین ان میں آپ کو سپورٹ بھی کرتا آپ کو کمٹ بھی کرتا آپ کو مدد میرے سے کچھ وعدے وعید بھی ہوتے گورمیٹ اس پہ خرچہ نہیں کر رہی یہ وجہ وہی ہے کہ گورمیٹ کی توجہ اس وقت فلڈ ایفکٹیز کی طرف ہے اگرچہ جی بھی دیگر پاکستان کی طرح اتنا زیادہ ایفکٹ گلگت پاکستان میں نہیں ہوا لیکن ہمارے اس آبادی کے لحاظ سے پندرہ لاکھ کی آبادی ہے اس حساب سے ہمارے لیے بھی وہ بہت بڑی جو رہا ہے وہ ایفکٹی ہو رہا ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی الحمدللہ بہت بہتر ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں بہت بہتر ہوئی انشاءاللہ آپ کو اس سال وہ پروپلمز نہیں ہوں گی اور اسی لیے سی او ہمارا پارٹنر بھی ہے اور فری وائ فائی اس پورے ایرینے میں وہ دے بھی رہے پھر کمیونکیشن کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت سکردو روڈ جو تھی اس وقت بہت اکڑی ہوئی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اوپن ہے فلڈ ٹرافک پہلے وہ چھ گھنٹے کا سفر تھا ابھی کوئی ڈائی سے تین گھنٹے کا سفر ہے گلگت سے اس کردو تک کا باقی بڑے ریسرز کی کنفرمیشن تو مجھے بائی نیم میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈیل ہمارا ٹیکنیکل پارٹنر باقویل کر رہا ہوتا ہے اور شاید مناسب بھی نہیں ہے اس وقت میں ان کے ڈومین میں جا کے ایک چیز کو دسکلوز کروں ابھی تو شروعات ہیں شروعات ہیں انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اگلے سال لاسٹ یئر تھری میلین تھا اس سال ہمارا فائیف میلین ہے پرائز مری تو ہاں مزید بہتر ہو گیا اور اس ایونٹ کروانے کا مقصد جو ہے نا وہ سیپل کسی کو انٹیٹینٹمنٹ دینا یا ایک کاغذ میں کوئی چیز ٹک کرنا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گلگت پلدستان کی ایکوانومی جو ہے وہ ٹورزم میں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ پچھلے دو ڈائیس سال سے یہ سیکٹر ہالٹ ہے اس سیکٹر کو اس قسم کی ایکٹیوٹیز کی ضرورت ہے جس میں ٹورسٹ آئیں ہوتل چلے ریسٹورنٹس چلے لوگوں کی ٹراسپورٹ کا بزنس چلے تو یہ ایک قسم کا ہم آگر آپ سمجھیں تو ہم نے وہ جو کووٹ اور فلٹ کے بعد کی جو ایفیکٹیز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ان کی ریوائیول کے لیے یہ ایونٹ ہے بیسکلی یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر یہ ہم نے خرچہ کیا جتنا بھی خرچہ کیا تو وہ فوری طور پر ہم اس کا ریٹرن دیکھیں گے اس کا ریٹرن لاؤنٹرم ہے نہیں میں نے آپ کو شروع میں شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ گارمنٹ جو ہے اس دفعہ اس پہ خرچہ نہیں کر رہی گارمنٹ اگر خرچہ کر رہی ہوتی تو یقیناً میں آپ کو سپورٹ بھی کرتا آپ کو کمٹ بھی کرتا آپ کو مطلب میرے سے کچھ وعدے وعید بھی ہوتے گارمنٹ اس میں خرچہ نہیں کر رہی یہ وجہ وہی ہے کہ گارمنٹ کی توجہ اس وقت فلٹ ایفیکٹیز کی طرف ہے اگرچہ جی بھی دیگر پاکستان کی طرف اتنا زیادہ ایفیکٹ جلگت پلدستان میں نہیں ہوا لیکن ہمارے اس اس عبادی کے لحاظ سے پندرہ لاکھ کی عبادی ہے اس حساب سے مانے لیے بھی وہ بہت بڑی جو ہے وہ ایفیکٹ کی ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی الحمدللہ بہت بہتر ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں بہت بہتر ہوئی ہے انشاءاللہ کوئی سال وہ پرابلمز نہیں ہوں گی اور اسی لیے ایسی او ہمارا پٹنر بھی ہے اور فری وائ فائی اس پورے ایریا میں وہ دے بھی رہے پھر کمیونکیشن کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت سکردو روڈ جو تھی اس وقت بہت اپری ہوئی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اوپن ہے فل ٹریفک پہلے وہ چھ گھنٹے کا سفر تھا ابھی کوئی ڈائی سے تین گھنٹے کا سفر ہے گلگت سے اس کردو تک کا باقی بڑے ریسرز کی کنفرمیشن تو مجھے بائی نیم میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈیل ہمارا ٹیکنیکل پارٹنر پاکویل کر رہا ہوتا ہے اور شاید مناسب بھی نہیں ہے اس وقت میں ان کے ڈومین میں جا کے ایک چیز کو ٹسکلوز کرو بلکل